اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نویل القمر لا یمکن السنہ و کماکان حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک مرد ابا پھر آپ کے خدمت میں آپ کا میزبان جمع اللہ فائز حاضر خدمت ہے ہمیشہ کی طرح آقا علیہ السلام کی ناتو کا گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں ہمیں اس بات کا قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ والعزیز آپ کا اور ہمارا ساتھ ایک دن ہم سب کو گمبد خزرہ کے سائے میں ضرور ملائے گا انشاءاللہ آئیے آج میرے اس خوبصورت احوان میں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے خوبصورت شہزاد تشریف لائے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرواتے چلیں آج میرے احوان کا حصہ ہے موثم جناب امار احمد قادری صاحب السلام علیکم اور ان کے ساتھ جلوگر ہیں حافظ محمد شرجیل لکشبندی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آقا علیہ السلام کی پیاری ناتے سنیں گے جھومیں گے اور ان سناخانوں کو دعاؤں کے سائے میں رکھے گے کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان چنیدہ بندوں میں منتخب کر لیا ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت و پاکیزگی عطا فرمائے آئیے جناب حافظ شرجیل احمد نقشبندی صاحب ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں گزارش کروں گا کہ کریم آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا نظرانہ نات کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے جناب محمد شرجیل نقشبندی صاحب انشاءاللہ آپ کو مولا علی کی مولا علی اچھا ماشاءاللہ علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا 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 علی برگا زمانے دے کوئی پیر بکھا میں نو علی بر کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد ہو علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو اچھی ذات علی دیئے نرائے ہے دری اچھی ذات علی دی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے علی کا نام لکھنے کو جو کاغس پہ کلم رکھا ہے علی مولا علی کا نام لکھنے کو جو کاغس پہ کلم کاغس پہ کلم کاغس پہ کلم رکھا ہے علی کا نام لکھنے کو جو کاغس پہ کلم رکھا گئے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا گئے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے 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 د اچھی ذات علیؑ دیؑ یہ کائنات علیؑ دیؑ علیؑ 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 اچھی ذات علیؑ دیؑ یہ کائنات علیؑ دیؑ علیؑ جتنے کیسے دے لے جاغیر بھی کھا میں نوں علیؑ غربہ زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں علیؑ 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 بھر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نوں کعبِ چھوی لادت ہے مسجدِ شہادت ہے کعبِ چھوی لادت علیؑ 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 کعبِ چھوی لادت ہے مسجدِ شہادت ہے علیؑ بھر کی کسے دے لیؑ علیؑ بھر کی کسے دے لیؑ تو گیر بھی کھا میں نوں علیؑ بھر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں علیؑ علیؑ بھر کا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نوں میرؑ صدی دا شیف علیؑ دل نو توڑ دا نئی علیؑ خالی موڑ دا نئی علیؑ دل نو توڑ دا نئی علیؑ دل نو توڑ دا علیؑ دل نو توڑ دا نئی علی خالی موڑ دا نہیں علی باج جا گئے ہوتے کوئی امیر بھی کھا میں نو علی برگزہ مانے دے کوئی پیر بھی کھا میں علی 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 برگزہ مانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو علی باج محمد دا کوئی پیر بھی کھا میں نو علی برگزہ مانے دے کوئی پیر بھی کھا میں نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اگرام کس خوبصورت انداز میں یہ شہزادہ علی علی کر رہا تھا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اور کیوں نہ کاپے کہ میرے مولا سن چالیس ہجری میں اس دار فانی سے مالک حقیقی سے جب جا ملے اور آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہا ہے چودہ سو ایک سال گزر چکا ہے میرے مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیوں نہ ہو میرے نبی نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا در حقیقت وہ رب سے محبت کرے گا اور اے علی جس نے تجھ سے مغز رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے مغز رکھا اور جس نے مجھ سے مغز رکھا در حقیقت اس نے رب سے مغز رکھا علی کی محبت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے چونکہ مومن اور منافق میں اگر فرق جاننا ہو تو علی کا ذکر کر کے دیکھئے ناظرین اکرام آپ علی کا ذکر کریں گے جو عاشق ہوں گے چہرے کھل جائیں گے اور جو منافق ہوگا مرجھا جائے گا ہم جناب حافظ محمد شرجیل صاحب کے مشغور ہیں کہ آپ نے اس بذب کو ذکر مولا علی سے منور کیا آئیے اب علی کے مولا علی کے آقا علی کے داتا جن کے ساتھ میں علی کو لائیت کا تاج ملا وہ جن کے ساتھ کے یہ کائنات سجی جس کا ذرہ ذرہ ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہے آئیے اسی کریم آقا کی ناتھ سنتے ہیں جناب امار احمد قادی صاحب موجود ہیں آپ سے عرض گزاری کہ میرے کریم آقا کی پیاری ناتھ اپنے خوبصورت آواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے موسیقی تیری اے گلے چیدہ موسیقی 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 کاجری دا یوں دور یوں دور ہوں تائب میں ہنی میں نبی سے سہرا میں ہو جی سر ہے کوئی شاق بری دا سہرا میں ہو جی سر ہے کوئی شاق بری دا ہو جی سر ہو جی سر ہے دوان ہم 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 تیری ہے ہے بھولے جی دا سبھان اللہ سبھان اللہ سلامت رہیئے امار ناظر مہتشم جس خوبصورت انداز میں یہ نن سنخان آن مصطفی علی علی کر رہے ہیں اور ذکر رسول کر رہے ہیں اور جس طرح سے امار احمد قادری نے پروفیسر حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور زمانہ کلام پڑھا کہ جو قبلہ طائب صاحب کے لئے بھی وجہ شہرت بنا اور جسے ہر سنخان پڑھنا اپنی سعادت سمجھتا ہے ناظر مہتشم میرے کریم آقا کا ذکر وہ ذکر ہے جو روز اول سے جاری ہے اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی جاری رہے گا آپ سے یہی گزارش یہی درخواست ہے کہ ان بچوں پر اپنی دعاوں کا سایہ قائم دائم رکھئے وہ کس انداز میں کہ انہیں زیادہ زیادہ لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے آج اس ایوان میں حافظ محمد شرجیل احمد صاحب تشریف لائے امار احمد قادی صاحب تشریف لائے آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ ناظرین مہتشم اپنے مزبان جبیولہ فائز کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت